السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہی میں آپ کی بھرپور فرمائش پہ لے کے آئی ہوں مزیدار اور جھڑپٹ بننے والے شامی کباب کی ریسپی بہت مزے کے بنتے ہیں جلدی سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے لگے آپ لوگوں کو ریسپی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ٹیپس اور ٹرکس بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں جی کتنے مزیدار ہیں کتنے ریشیدار ہیں چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے انگیریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ایک بال میں ایک پیالی چنے کی دال لی ہے اس میں دو گلاس پانی ڈال کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا ہم نے اس میں موجود پانی اس کو زائع نہیں کرنا آئی ہے ہم نے ایک چمچہ درک کا پیس لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے ٹو ہفٹی گرام چکن لیا ہے پانچ ہری مرچے لی ہیں اور ہرا دھنیا لیا ہے ڈیڑھ گلاس پانی لیا ہے آئل لیا ہے جس میں شامک باب فرائی کریں گے ایک انڈا جس کی ہم لوگ کوٹنگ کریں گے چلیں جی مسالہ جات کی طرف چلتے ہیں دو دا چینی کا ٹکڑے لیے ہیں ایک بڑی لائچی لیے ہیں دو لونگ لیے ہیں آدھا چمچ کالی مرچ لیے ہیں آدھا چمچ گرم مسالہ لیا ہے آدھا چمچ لال مرچ لیے ہیں ڈیڑھ چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ چلی فلیکس لیے ہیں اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے چلیں جی ہمارے سارے انگریوڈرنٹس پورے ہو گئے ہیں مرچوں کو ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا کاٹنا نہیں ہے سابت ہی رہنے دینی ہے پیاس کو ہم لوگ کاٹتے ہیں اور باقی ساری چیزیں ہم لوگ پریشر ککر میں شامل کریں گے لیں جی ہم نے پریشر ککر لیا ہے اس میں دال شامل کریں گے اور اب اس میں اپنے سارے مسالہ جات شامل کریں گے جو ہم نے پیاس کٹا تھا ادرک لیا تھا ہری میچے اور چکن وہ شامل کریں گے پلیٹ آپ نے ضرور صاف کرنی ہے بنا ہمیں اسے پٹائی ہوگی اس کے بعد اس میں جو ہم نے ڈیڑھ گلاس پانی لیا تھا وہ شامل کریں گے اس کے اوپر ڈھکن لگا کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پکتا ہے تو پھر میں واپس آتی ہوں یہ لیں جی پکنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کے حالات ہیں اب ہم اس میں سے ثابت ہری میچیوں ثابت گرم مسالے نکال لیں گے چمچ کی مدد سے اور اس پیسٹ کو میش کریں گے اس چمچ کے ساتھ ہی کوئی سیل وغیرہ پہ آپ کو اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑا مویسچر فیل ہوگا تو آپ اس کو بغیر کور کیے ہی چولے پہ رکھیں اس کا پانی خوش کر سکتے ہیں چلیں جی دیکھیں میں اس کو میش کرتی ہوں ہمارا پیسٹ کتنا اچھا فائن اور سمودھ سا تیار ہو گیا ہے چکن کے ریشیں بالکل الگ لگ ہو چکے ہیں دال بھی اچھی طرح میش ہو گئی ہے اب ہم اس کو بال میں شیفٹ کرتے ہوں ہمارا پیسٹ کتنا سمودھ لگ رہا ہے میں نے پیسٹ سارا وشامی کباب کے بال میں شیفٹ کر لیا اس کو کلر فل سا اچھی لک دینے کے لئے اس کے اندر ہرہ دھنیا شامل کروں گی دیکھیں کتنا نرم اور ملائم سا پیسٹ ہمارے پاس تیار ہوئے ہمارے گھر میں سب سپائسی کھاتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑی سی کالی مچ اور شامل کی تھی اس کے اندر یہ دھنیا اچھے سے میرچ جو ہم نے شامل کی تھی وہ ہم نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح جی اب شامی کباب بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ہمیں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی چلوں اگر آپ کا پیسٹ بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا ہے کباب جن نہیں رہے ہیں تو آپ اس میں ایک اندہ شامل کریں اس کو اچھی طرح مکس کریں آپ کا پیسٹ بہت اچھا اور سمودھ سا بن جائے گا شامی کباب جننے لگ جائیں گے یہ دیکھیں جی میں شامی کباب بنا رہی ہوں شامی کباب جتنے زیادہ پتلے ہوں گے اتنی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور کھانے میں بھی یہ دیکھیں جی کتنا پیارا ہے دیکھیں سامی کباب بنا بھی بنایا ہوں here لیں جی ڈیے دوسرا شامی کباب بھی بنایا ہے اگر میں صورت کا چار ہوئی کباب میں بناتے ہیں اور مرے ہیزے شامی کباب ہوجدی جائیں یہ لیں جی ہم آپ نے سا pottery میں تاگیا کر لیا ہی دیکھیں کتنا پیاری شیپ ہے اب ایک انڈہ بھی زیادہ کو لیے اس بل منتينے میں ڈائیں گے اس اپ grows SSD کو ضرب کر لیے گا ہم اچھے و کریں گے تاکہ نمک اور کالی مچ اچھی طرح انڈے کے اندر مکس ہو جائیں ایک فرائنگ پین لیں گے اس کے اندر آئل ڈالیں گے ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے شیلو فرائی کرنا ہے تو آئل ہم اس میں تھوڑا ہی ڈالیں گے شامی کباب انڈے میں ڈپ کریں گے اور ڈال دیں گے فرائنگ پین میں یہ لیں جی میں نے سارے شامی کباب فرائنگ پین میں ڈال لیے ہیں ہلکی آنچ پہ پکائیں گے بہت زیادہ تیز آنچ پہ پکائیں گے تو بہت جلدی ڈاک کلر آ جائے گا یہ دیکھیں جی میں نے ان کی سارے چینج کی ہے شامی کباب ہمارے فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے بلکل پرفیکٹ کلر آ چکا ہے شامی کباب کا ہم اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے یہ لیں جی مزیدار سے شامی کباب ان کے تیار ہو گئے ہیں جلدی سے بنائیوں میں یہ ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں کیسے لگے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ